اس کے بعد ہمارے بس نیچے آجاتا ہے topic how to pick the right niche and offer so basically niche کیا آتا ہے niche ہوتا ہے ایک آسان زبان میں بتاتا ہوں niche ایک category کہلیں یا ایک special thing کہلیں یا پھر آپ آسان الفاظ میں کہ آپ کو یہ کام پکڑتے ہو اور اس پہ ہی کام کرتے ہو کوئی ایک ڈیکٹہ لیتے ہو for example کہلیں کہ آپ category چوز کرتے ہیں health related health related subcategories نیچے کتنی آتی ہیں آپ main category کو تو کبھی target نہیں کر سکتے in SEO سمیشہ subcategories پہ کام کیا جاتا ہے different subcategories پہ کام کیا جاتا ہے تو CPA lead بھائی وہ تھکڑ سا plateform ہے اپنے وہاں سے ایک کیا لینا ہے ایک تو یہ سمجھ نہیں آری بھائی اس کے بعد آجائے گا offer selection تو offer selection جو آپ نہیں چوز کریں گے اس کے related آپ offers میں پڑھیں گی then آپ اس offer پہ جب کام کریں گے then you can earn some from CPA کام کریں گے ایک منٹ میں کر دیتا ہوں کیا میری آف سٹاو ویڈیو سٹاو ویڈیو ویڈیو سٹاو سو یہ تھا ہلکا سا touch اور offer selection کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا نیچ selection پہلے آپ کو نیچ سلیکشن سکھا دیتا ہوں نیچ سلیکشن میں آپ میں کی نیچ چیز پر گھام کرنا ایسی نیچ پہ کام کرنا جو کہ جن کی ماسک نیچ ہوتی ہیں ماسک نیچ سے مراد ایک اور آگئے ہیں جی ویڈیو آگئے ماسک نیچ پہ کام کرنا ہے ماسک نیچ کون سی ہوتی ہے ایسی نیچ جو کے long term چلیں گی long term کون سی چلیں گی جی جی ایمیل سمیشن ایمیل سمیشن آپ دیکھیں ایمیل سمیشن میں بہت ساری آفرز آتی ہیں جو پھر کسی اور برینڈ کی نئی چیز آئے گی نا تو اپنے users کی ایمیل کلیکٹ کرتے ہیں یا پھر کسی ایمیل کلیکٹ کرتے ہیں اور ایمیل کے پر آپ کو پی کرتے ہیں اسی طرح سرویز بھی لائف ٹائم چلنے والی چیز ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے youtube پہ دیکھا ہوگا complete survey from from that survey 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 اس طرح کے آپ لوگ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گی جو تھوڑا سارچ کرتے ہیں اس کے بعد third thing health niche health niche sub niche ہے یہ 3 niche جو ہے max bounty میں best ہیں for promotion اور fourth one dating ہیں وہ جس کا ضمیر مؤمن کریں وہ promote کریں اس کا نہیں کرتا وہ نہ کریں fourth one dating کی ہیں so آواز نہیں آرہی سکری تو میں نے خود باند کی ہوئی ہے یار okay ہے voice یار so یہ تھا again repeat کر دیتا ہوں ایسی needs select کرنا جس کے سب niches ہوں یا پھر mask ایسی needs select کرنا جس کی mask niches ہوں email submission service offers and health یہ 3 niches میں آپ suggest کروں گا 3 niches offers جو چلیں گی email submission کی third one جو میں نے health کی بتائی تھی email submission service third one health کی weight loss so آپ لوگوں نے ان 3 وں کو try کرنا ان 3 پہ خود کو apply کرنا ہے رہے ہوں یہاں سے اپنے filter پہ کلک کرنا ہے اور filter پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے end پہ categories ہوگی categories میں جان ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں کو یہاں پہ بھی چیز بتا جاتا ہوں ڈیٹنگ ڈائیٹ ڈیڈ 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 سب بیسیکلی یہاں پہ کچھ مجھے products دکھائی دی ہیں جو کے health care related ہیں so how i can select best product یہاں پہ آپ google trend میں چلے جائیں google trend میں جانے کے بعد آپ یہاں سے offer کا نام copy کریں سے اوپر کا نام copy کیا میں نے copy and paste here یہاں سے آپ اس کو paste کریں last party days ٹھیک ہے تو no data for this product so یہاں سے یہاں سے آپ نیچے والی کو چہتر ہے آپ کو کو کپی کیا اس کے compare میں رکھے no data no data so میرے خیال میں یہ سارے نئے product آئی ہیں آپ filter کریں کون سی category change کر کے دیکھ لی دیں ڈائیٹ ڈ 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 گوگل ٹرینڈ میں تھوڑا سا گراف شو رہا ہو ٹھیک ہے اور اس کے سب ریجنز آ رہے ہوں جس میں یہ پرموٹ ہو رہی ہے یا جس جگہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے یا جس جگہ پہ یہ سرچ ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے یہ لازمی دیکھنا ہے باقی کوئی چیز ملے نہ ملے آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں لازمی دیکھنی ہے گوگل ٹرینڈ میں اس کا گراف ہونا چاہیے میں ایک آٹی اور سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اور کمپیر کر دیتا ہوں سو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی نیچے والا جو گراف آ رہا ہے بلکل بلو کلر میں جو آ رہا ہے سو یہ جو ہے یہ جو لازمی پرڈکٹ ہے اس کا ہے لیکن اپنے پرموٹ نہیں کرنی اپنے ایسی پرڈکٹ پرموٹ کرنی ہے جو کہ ہلکا سا گراف دے رہی ہو جیسا کہ یہ اکسٹریم فیڈ بلن کی دے رہی ہے سو یہ تھی ایفیلیٹ ایڈز کی پرڈکٹ سیلیکشن تو یہاں تک کلیر ہے سب کو اور کلیر ہے تو یا سٹائب کر دو ساری اپنے سب پرڈکٹس کو کمپیر کرنا ہے اپس میں کہ کس کی سب سے زیادہ سرچیز ہو رہی ہیں اور دین یو گن فائنڈ اوڑ پرڈکٹ فرام ون اف دیم اب یہاں پہ دیکھو یہ پرڈکٹ کی فیڈ برنر والی جس کی سب سے زیادہ سرچیز ہیں اور گراف ہلکا سا دے رہی ہے ہمیں تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کرنا ہے وہ نیکچ میں جب لینڈنگ بیج بنانا سکھاؤں گا اور ای ٹی سی دوسری چیزیں سکھاؤں گا اس میں میں آپ کو دین اس آفر کو اپروو کرنا سکھاؤں گا یہ آفرز اپروو کروانی پڑتی ہیں اس جگہ پہ یہاں سے کتنی پڈکٹ کو جتنی زیادہ وہ کمپیر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس اچھی پڈکٹ آ جائے گی اور جتنی زیادہ اچھی پڈکٹ آئے گی اتنی زیادہ سیلز جنرنیٹ کریں گی آپ دیکھیں میں نے کتنی کمپیر کی ہے ایک تین پانچ پانچ کو کمپیر کیا اور میری جو فورت ون ہے وہ مجھے سیونٹی ڈولر دے رہی ہے پر لیڈ تھا ٹھیک ہے یعنی پر سیل کا سیونٹی ڈولر مجھے دے رہی ہے اگر میں تھرٹی اور فورٹی ڈولر سپنڈ کر کے میری دو سیلز بھی آتے ہیں پھر بھی وان فورٹی اگر دس پندرہ آ جاتی ہیں تو میرے لیے اور بینیفیٹ ہوگا سو آگے آپ لوگ سمئی دار ہیں سو اس کے بعد میکس بوانڈی میں آتے ہیں سرچ کمپین سو سرچ کمپین سو میکس بوانڈی کی آفر کیسے سیلیکٹ کرنی ہے میکس بوانڈی کی آفر آپ لوگ نے یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ای میل سمیشن یہاں پہ سرچ کریں ای میل سمیشن کے بارے میں ای میل سرچ کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نہیں تو آپ اس کا ایڈوانس ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں سرچ اپشن میں جائیں سرچ اپشن میں جا کر یہاں پہ جس کنٹری کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کرنا ہے ٹارگٹ کر لیں اگر آپ نے ویسے ہی دوسرا ٹارگٹ میں کرنا ہے نہیں تو یہاں پہ نیچے آئیں یہاں پہ ای میل سمیشن سیلیکٹ کریں اور سرچ کریں ای میل سمیشن کے بارے بارے میں سو یہاں پہ ای میل سمیشن کے بارے میں سرچ ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ریٹ اب آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں جتنی زیادہ آپ اچھی پیسی والی پڈکٹ سیلیکٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے بینفیٹ ہوگا میں آپ کو مینیمم مینیمم اسی دی جو ہے آہ 0.15 کا گاؤں گا اگر 0.15 نہیں میری 10 کلاس تو ہونی چاہیے پار پڑکٹ یہ سو یہ فرس بان اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایمازون کا گفٹ ہے اور دو ڈالر پر لیڈ ہے اگر کوئی آپ کی اس لینڈنگ پیچ پہ آ کر ای میل سمیشن کرتا ہے اور آپ کو دو ڈالر پر لیڈ دیا جائے گا سو یہاں سے میں دیکھتا ہوں کچھ اور نیچے نیچے فارم سمیٹ تو میں اس آفر کو میں نے اوپن کیا اس آفر کو جب میں نے اوپن کیا تھا یہاں پہ آتا ہوں اب جو مرضی پر موٹ کر لیں آپ کے دیپینڈ ہے سو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا پریویو لینڈنگ پیج ڈیفائلڈ ڈینڈنگ پیج اوپن کر گئے سو یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے منتلی سویپس فرم ای میل سمیشن یوزر سائن افر فر اس پیج اینڈ گیٹا چانس سو آپ کی کمپلیٹ آن فارم سمیٹ جب یہ فارم کمپلیٹ سمیٹ کرے گا تو آپ کو دو ڈالر پر پرسن دی جائیں گے تو یہاں پہ اس کی یہاں پہ فگر ہے آلاو ٹرافک ٹائپس ای میل مارکٹنگ کے درہو آپ نے اس سے پرموٹ کر سکتے اور نہ ہیں انسینٹیو انسینٹیو کا لاؤسٹ ایکشن بتا چکا تھا کہ لالرس دیگر آپ بیوزر کو یہاں پہ نہیں آسکتے اس اوپر تک سو باقی یہ ایس ہے ایپیس کی تھوڑی سی کم ہے اس کی زیرو پنڈ زیرو وان بہت انہوں ہوئے لیکن پھر بھی چیک کرتے ہیں اس کا لینڈنگ پیج یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کی ایڈ ورڈ پر اگر آپ اس کی ایڈ ورڈ پر پرموشن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جب کوئی یوزر آتا آپ کی ایڈ پر کلک کرے گا ایڈ پر کلک کرنے کے بعد صرف سمپلی یہ فارم فیل کرے گا نا مشرمیسیز یہ وہ لوکیشن شیٹیشن ڈال کر نمبر ای میل ڈال کر جیسے یہ فارم سمیٹ کرے گا آپ کو اس کے بدلے میں ٹو ڈالو چارج کر دیے جائیں گے یہاں پہ ٹو ڈالو پالیڈ ہے تو آپ کو اس کے ٹو ڈالو چارج کر دییں گے سو اس سے نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے یہ آفر چیک کرتا ہوں ہی ای میل سمیٹ کرنے پر ہی آپ کو ٹو ڈالو پالیڈ ہے اور یہ بائی ریکویسٹ اپروب ہوگی ای میل سمیشن 0.04 اپسی وان ڈالو کی ہے اور یہاں پہ اس کا ڈیفالٹ اینڈنگ پیج ای میل سمیٹ صرف ای میل سمیٹ کرنے پر ہی آپ کو پی کر دیا جائے گا وان ڈالر تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں اس کا ڈینڈنگ پیج کس طرح ای میل سمیٹ ہو رہی ہے کام پہ ہو رہی ہے تو پھر اسی ساتھ سے دیکھتے ہیں ایڈورڈ میں انسینٹیو وہ آپ پہ ڈبینڈ ہے آپ کس طرح یوزر کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں سب سے ایزی کام ہے یہاں پہ صرف اس نے ای میل لکھنی ہے یہ ای میل لکھے گا یہاں پہ ای میل لکھی یہاں پہ چیک کیا یہاں پہ چیک کیا اور یہاں پہ ریکویسٹ کوئٹ کرتے گا کوئٹس ناؤ ٹھیک ہے سو جیسے ہی وہ ای میل سمیٹ کر کے ریکویسٹ کوئٹس ناؤں پہ کلک کرتے گا آپ کی اکاؤنٹ میں بیلس فان ڈول شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سو یہ تھا ای میل سمیشن کا اگر آپ ای میل سمیشن والی آفرز پرموٹ کرنے جا رہے تو آپ ایسی آفرز ڈھوننی پڑے گی جس میں یوزنس کو زیادہ اتر اتر کھومنا نہ پڑے یہ دیکھیں صرف ای میل سمیٹ کی کانگریجولیشن آ گیا اور مجھے وہاں پہ مل جائے گا لیکن یہ میں نے کھوٹ کی ہے پاکستانی آئیٹی سے کی ہے آپ نے فرسٹ ون بات ایک اور بات بتا دے تو نہ پروکسی لگا کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کو کہنا کہ یہ میری ای میل سمیٹ کرتے ہو یہ کرتے ہو کرتے ہو اس سے آپ کا اکاؤنٹ پہن ہو جائے گا سو اس کا پھر مجھے نہ کہنا مجھے بلیم نہ دینا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھے میں آپ کو دوانس بتا رہا ہوں پروکسی لگیرسی سے دور رکھنا تو یہ تھا ای میل کا کوئی ایسی آفر سیلیکٹ کر لینا جس طرح کی یہ تھی ریڈ بھی اچھا میر رہا اور اسی طرح کی اور سیمپل سی ای میل سمیٹ ہو اور آپ کا کھام ہو جائے اس کے بعد آجاتے ہی یہاں پر سرویز میں یہاں پہ انڈ پہ سرویز پہ جائیں اور سرچ کرتے ہیں سرویز کے بارے میں سو یہ میرے پاس سرویز آگئے ہیں کچھ فرسٹ پیج پہ کتنے سرویز صرف یہی سرویز ہیں سو یہاں پہ دیکھیں یہ سروی ہے اس کا دو ڈولر دو ڈولر سارٹ سینٹس پر لیڈ ہے ای پی سی بھی اچھی ہے یہ سرویز کی ٹیم ڈولر پر لیڈ ہے اور ای پی سی نارمل ہے یہ ہے 1 ڈولر پیٹی فائی سینٹ اور 0.40 سینٹس کا وہ ہے ای پی سی سو یہاں پہ میں فرسٹ پر کر دیکھتا ہوں اس میں ہیں کیا ڈیفارڈ لینڈنگ پیج یہاں سے پہلے اس کی کنسٹرکشنز پڑھ لیتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ سائن اپ اینڈ ای میل کنفرم یعنی جو یہاں پر آئے آپ کے یوزر آئے وہ سائن اپ کرے اور اپنی میل میں جا کر این میل کنفرم کرے گا تو آپ کو 2.60 ڈولر پر لیڈ ملیں گے سو اس رکروٹمنٹ کمپین ہے یہ ویسے ہی ختم ہوگی ہے چلو کوئی اور دیکھ لیتے ہیں سیکسان دیکھ لیتے ہیں سیکسان بھی سیم ہے دیکھ لیتے ہیں امیدان چینج ہوگی جنرمانی کی ہے یہ اور یہ نیترلینڈ کی تھی یہاں پہ آفر چینج ہوتی رہتے ہیں اس چیز کی ٹینشن نیلیں دیکھیں یہ ہے inbox پاس یہاں پہ ای میل کنفرمیشن پہ آپ کو ملے گا 2.2 اور اس کا ڈیفارٹ نینڈنگ بیش بھی چاہتے ہیں نئی سرویس کافی ہیں اور وہ اوپر کیورڈ کی بیئی سے تھوڑا سو اسیو آرہا تھا ہمیں ایسے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر یہاں پر فرسٹ ون کو چیک کرتے ہیں فرسٹ ون کا ہے پوائنٹ کلاب ڈیو آرہا سرویس امیشنز ڈیو ایسے میں اسے پرموٹ ہونا ہے اور تین دولر پر لیڈ ہے اس کو اوپر کر کے چیک کرتا ہوں میں لینڈنگ بیج یہاں پر آپ لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں نے یہاں پر انسکشن سوڑی سے پڑھ رہنی ہے اور یہ لازمی پڑھنا آپ کو کمیشن کب پے کیا جائے گا کیوں پے کیا جائے گا کس وقت پے کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں کمپلیٹ فارس سرمیپ کرے گا یہاں پر آئی ایکسپٹیٹ یہاں پر دیکھیں یہ کمپلیٹ فارم فیل کرے گا کمپلیٹ فارم فیل کرنے کے بعد آپ کو پے کیا جائے گا سو اسی طرح اور بھی کافی نائی یہاں پر اچھے چیز آفرز آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں اس کی اپی سی 0.48 ہے اور 4.75 آپ کو پن لیڈ کا دے رہا ہے یہ ہونگ کونگ کی آفر ہے اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس کی اپی سی نہیں سیور ہی لیکن سیون ڈالر پن لیڈ ہے موبائل والی ہے یہ اور یہاں پر بارہ ڈالر آئی اپی سی بھی اچھی ہے یہاں سے چیک کر لیتے ہیں اس آفر کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آفر دوسری آفر سے تھوڑا ساتھ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر دیکھا جائے تو یہ کینیڈا میں پرموٹ ہوگی اور جو ایج ہے جن 45 پلس میلز ایج ہے اور فی میلز 55 پلس ہے ان کے لیے ہے اگر وہ یہ آفر کمپلیٹ کرتے ہیں تو دین آپ کو بارہ ڈالر پر لیڈ دیکھیں جائیں گے ٹپل اپسن میں اور یہ ریکویسٹ کر کے اپروو کروانی پڑے گی لینڈنگ بیج آپ کو دیکھتا کر تو یہاں سے آپ کو میں دیکھتا ہوں اس کا لینڈنگ بیج تو یہاں پر دیکھیں یہ دوسری آفر ڈیفرنٹ ہے دوسری میں کوئی ایج لیمنٹ نہیں تھی یہاں پر کچھ کچھ آفرز ایسی ہوتی ہیں جن پر ایج لیمنٹ ہوتی ہے آپ ایک دفل آدمی یہ نمبر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ چیز اور اپی سی سی نہیں اگر آپ ایمیل سمیشن کی پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں نا اگر آپ ایمیل سمیشن اور سرویس کی آفرز کو پرموٹ کرنے جا رہے ہیں دین آپ نے نہیں دیکھنا گوگل ڈرینڈ میں گوگل ڈرینڈ میں تب دیکھنا ہے جب آپ سیل پروڈکٹ جو آپ کو پر لیج سیل پر دی جائے گی پر لیڈ اگر پروائیڈ کی جائے گی تو سیل پر پروائیڈ کی جائے گی اپی سی کا مطلب ہوتا ہے ارننگ پر کلک ناو دے ویل نوٹ پی آون ایچ فلیپ اب یہاں پہ دیکھیں اب ایک منٹ ویلٹ بولڈ ہونو ابھی تمہیں میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو ابھی تمہیں دو وی بتائیں تیسر سرہ آپ کو بتانے لگا ہوں سوری اب یہاں پہ تک یہاں تک تمہیں آ گیا تھا اب میں نے آپ کو جو تھرڈ ون گئی تھی ویٹ لوس ویٹ لوس کیا کری جا رہا ہے سرویج میں میں ویر لوس ہرچو ہو گیا یہ آ گیا ویر لوس ویر لوس کی یہ ساری افرز ہیں اور یہاں پہ اس کا کھڑا سا میں آپ کو دکھا دوں یہ 030 اپی سی ہے 30 ڈالر پار لیڈ ہے اگر آپ یہ پڑکٹس سیل کرتے ہیں تو آپ کو 30 ڈالر پر ویٹ کے جائیں یہاں پہ رینڈملی فرسٹ ون اور رینڈملی اوپن داروں پڑکٹس میں میں نے تین پڑکٹس اوپن کی یہ ہے تو یہ پرس سیل کی ہیں یہاں پہ آپ تھوڑا سا گوھر کریں تو یہاں کی ریپٹون ویر لوس ہے یو ایس سے کینڈڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور آئرلینڈ میں یہ پرموٹ کی جائے گی اور اس پہ ساری ٹیپک اللہ ہو انسینٹنگ سرچ ایٹیسی سکنلی ٹیپک اللہ ہوگا 55 ڈالر پر لیڈ اس کو پروائیڈ کیا جائے گا اور اپی سی بہت اچھا ہے 1 ڈالر پوائنٹ نائنٹی تری تو کمپلیٹ آ سیل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ سیل کمپلیٹ کریں گے دن آپ کو یہ پروائیڈ کیا جائے گا تو آپ اس کی پڑکٹس سیلیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے گوگل ٹرینڈ میں جلے جانا ہے اگین بیک تو گوگل ٹرینڈ کوپی تا پڑکٹ نیم اس کے ساتھ دن اگین پی ایساس اگین پوڑکٹس ۔ جس ہی بھی اچھا ہے اس کا سو اس کو بھی میں کوپی کر لیتا ہوں کمپیر سو تھرڈ ون پڑکٹ میں چلا جاتا ہوں جو میری پڑکٹ تھی یہ والی اس کے تھرٹی دولے پر سیل تھی یہاں پہ چلا گیا اس کو یہاں پہ سو یہاں پہ دیکھیں یونائٹر سٹیج پاس تھرٹی ڈیز پاس تھرٹی ڈیز میں یہاں پہ یوڈیوب سرچیز بھی چیک کرتے ہیں اس کی یوڈیوب سرچیز میں تھرڈ ون جو ہے یہ ہار پڑکٹ ہے ہمارے لیے تھرٹی ڈولر کی ہے یہ والی والی ایٹس پڑکٹ فار بینیفیشل سو یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ پڑکٹ ہمیں بینیفیٹ دے گی گوگل ٹرینٹس کے حساب سے ٹرینٹس پڑکٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ پڑکٹ کا گراف ہے باقی کا گراف نہیں ہے سو پاس سیون ڈیز کرتا ہوں پاس سیون ڈیز میں دیکھیں لاس سیون ڈیز میں سب سے زیادہ سچ ہونے مالا کی برڈ جو ہے وہ یہ ہے فلیگ کیومین آئل سو یہ سب سے ہار پڑکٹ ہے آپ کے لیے سو آپ کا ٹارگٹ غلط ہوگا اگر آپ کی سیل نہیں آئی تو آپ کا وہ بھی بتاتا ہوں میری جان ٹرینٹس پڑکٹ سرینے کدھ سرینے سبر تو کرو ابھی ابھی یہ تو سیکھ لو سو یہاں پر ان سب میں یہ ہوت ہے پاس سیون ڈیز پاسٹا پاسڈے بھی کریں تو تو یہی سب سے زیادہ سرچبل ہے سو یہ تھا ان کے کیسے ہم جی بھائی کے کہنے پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں پاس سیون ڈیز پسٹا دیکھیں یہ لیکھی یہ ہے بلو ون ہے ہلکا سا ہے ہلکا سا ٹچا ہے اس کو پچیس میں ہی گو بس ریپیڈ والی گو ہلکا سا ٹچا ہلکا سا ٹچا ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے ابھی نہ دکھا دوں سب کچھ ابھی بنا کے دے دیتا ہوں ایتنا گرم تو سموسا بھی نہیں ہوتا جتنے آپ لوگ ہوگے گڑے ہیں سا یہ تھا ہوا پدٹ سے اس لوگ چوز کا ہوت response حق کرنے یہ دے مضی ڈیز سا ٹچا ہے اور میں ان کے لئے بات کرتا ہوں تریفک والے کے انٹرڈکشن آف تریفک تو بسیکلی جو میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں بتا جئے تھا میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں گا میں آپ ریکھ دوں گا فریش والد کی اور ان کو سیف کوئی سسم نہیں آپ نے پی کرنا ہے اور جو بھی آپ گویسٹ کرنے جائے دل پہ ہاتھ رہت کرنا میں فرش نہیں کروں گا کسی کو کیونکہ بیزنس میں لوس آتا رہتا ہے اگر آپ کو بیزنس سٹارٹ کرنے جارے تو اس میں لوس آتا رہتا ہے اور کامیابی بھی آتی ہے آپ سب کو بتا ہے یہ تو رو پارٹ بیزنس سائز سائز سو یہ بات مائن میں رکھنا اور دین انویسٹ کرنا خود پر سو یہاں پہ انٹروڈکشن آف ٹرافک تو بات کرتا ہوں ٹرافک بیسیکلی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہم بیسیکلی کریں گے کیا پہلے ہم اپنے پڑکٹ فائنڈ کریں گے پڑکٹ فائنڈ کرنے سے کر کے ہم کیا کریں گے ٹارگٹ ٹرافک فائنڈ کریں گے ہمارے کلیے سوٹے بل ہوگے اس کے بعد ہم اپنا لینڈنگ پیج کا سیٹ اپ کریں گے لینڈنگ پیج کے بعد ہم جس سے اس کا سیٹ اپ کریں گے وہ اے ایڈز ٹھیک ہے میٹو کی بڑھ ریسرچ اس کے بعد ہم کمپیئن سیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ان چار مڈیوز کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پڑکٹ ہم نے فائنڈ کرنے کا میں نے آپ کو بتا دی ٹارگٹڈ ٹرافک جو آپ کا مسئلہ ہے آپ نے یوٹیوبیوز کچھتے ہیں سارے یوٹیوبیوز کچھتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈز آتی ہیں ان ایڈز کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے ان ایڈز کے دور پڑکٹ پر موٹ یوٹیوب ایڈز دسپلی ایڈز بھی ہوتی ہیں سکیپیپیبل ایڈز بھی ہوتی ہیں اور آپ اگر کوئی کیورٹ فائنڈ کرتے تو آپ کو وہاں پہ بھی سب سپر ایڈز دیھائی دے جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لائف سٹریمیگ جو یوٹیوب پر دیکھتے ہوتے تو اگر آپ کیوں بھی ایڈز آتی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں گا یوٹیوب کی جو کمپلیٹ ایڈز ہیں کس طرح لگتی ہیں اس کے بعد آجاتا لائنڈنگ پیج لائنڈنگ پیج بسیکلی کیا ہوتا ہے آپ پڑکٹ ریو دے رہے ہوتے ہو جو نیو بیز ہیں ان کے لئے آپ پڑکٹ ریو لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے لائنڈنگ پیج پر یہ چیز یہ ہے بلا بلا ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور دوسرے آفر پیج پر آپ اسے ٹرانسفر کر دیں گے سو اس میں زیادہ میں کوشش کروں گا کہ ایمیل میں کلیکشن بھی کروا دوں تو اگر کوئی یوزر آپ کی سائٹ پہ آتا وہ ایمیل سمیٹ کرے اور دوسرے لائنڈنگ پیج بھی کلا جائے تاکہ آپ کے بعد میں وہ کسٹنر کلائنٹ جو آپ کا پرمنٹ ہو جائے آپ اسے ایمیل مارکننگ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں سو تھرڈ بان آئے گا کیورٹ سرچ آپ نے جو کمپین لگانے اس کے لئے کیورٹ سرچ کیسے کرنے کا کیسے ہونی چاہیے اس کے بعد ہم کمپین کا سیٹ اپ کر دیں گے دین ہمارا ہماری کورس ہتم ہو جائے جائے گا سو ڈائٹ سیٹس سو ڈائٹ سیٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر کسی کوئی پسٹن ہو ایفیلیٹ ایٹس کا میں سمجھا چکا ہوں سٹارٹنگ میں سب سے پہلے وہی سمجھایا تھا اپنے کل سٹارٹ ہی بلگل کل سٹارٹ کیا ہے نیکس لیکچر ٹائم کل سیم ٹائم بارہ بجے والا ریکوڈنگ میں نے کی نہیں جسے کیا وہ پروائیڈ گر دے گئے ریل مہنی پہ یار رام رام سے میسی کرو یہ وہ اوپر چلا جاتا ہے بڑا بھی نہیں جاتا لیکھا کیا سارے ایمیل سب میٹ کے لیے لینڈنگ پیج کی ضرورت ہے جی بلگل لینڈنگ پیج کی ضرورت ہے آپ ایڈ ورڈ پہ پر موٹ ہی نہیں کر سکتے بھی لینڈنگ پیج یہ میٹھڈ اچھا اسے سیلز جنریٹ ہوں گی کیا آپ نے سٹارٹنگ میں میرا میکس پاؤنٹ ہی دیکھا ہوگا اس میں سارے اسی میٹھڈ سے آئی پڑ ہی ہیں اور ہم سے بھائی اور آپ سے بھائی لینڈنگ پیج آپ نے نہیں دکھاتا میں سمپل سی بات ہے آپ کو بنا کر دکھا جائیں کہ اس طرح بناتے ہیں زیادہ فورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب میں نے دکھانا ہی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہے یہ سیئی ہے وہ پیٹ پورس یہاں پہ آپ پے کر کے سب کچھ کریں گے وہاں پہ سب کچھ سری میں ہوتا ہے فیش ورڈ والا سسٹم ہے تو وہی ایڈ ورڈ والی کمبین سیٹ اپ بھی سکھانی ہے صرف بینگ اور ای میل مارکٹنگ میں ہم جو ہے نا لینڈنگ پیج نہیں بناتے ہوتے ہیں بینگ میں بھی کب باز اوقات لینڈنگ پیج نہیں بنتا تو آپ لیکن اپ اٹھاؤن کا دیکھ لیا ہے اگر آپ کے اچھے ہوتی تو آپ 150 ڈالر چارجز ہیں اور اس میں کمپلیٹ ہیں ایڈ ورڈ اپ بینگ ہے سولو ایڈز ہے فیس بک ایڈز ہیں ای بے ڈروپ شپنگ ہے 1.5 منٹ فیور پہ آٹو پائلٹ if you have no skill then you also unfarm فیور less چلو آج کے دن 50 ڈالر کر دے تو 100 ڈالر آٹو پائلٹ meaning if you have no skill then how you can unfarm فیور آج جوئن کرو گے تو 50 کر دوں گا otherwise 150 فل یہاں پہ میں پہلے گروہ میں کروا چکا ہوں یہاں پہ میں نے کروایا تھا I think so کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے کروایا تھا کچھ لوگوں نے فائبر پہ کام کیا انہیں آرڈرز بھی آئے تھے I think so بجے نام بھول گیا ان کے انہوں نے یہاں پہ سکرینشوٹ بھی لگایا تھے اب سچ کریے گا آپ کو مل جائیں گے سو 96 اب ریویوز دے دیں گروپ میں لیکچر کے بارے میں اگر فیس و فیس سیکھنا then triple charge post کسی ملے گا انبوکس کر دینا آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کر دوں گا فارم وغیرہ سمیٹ کر دینا اور after فارم سمیشن you can join traffic connects class انشاءاللہ no i have 50 loran میں اگر ہونسا چوٹ بیج رہا ہوں یہ تو آپ کے کہنے پہ میں نے 50 loran 150 پورے پورے لے ویبینارز ہوتے ہیں لائیو اور ویبینارز کے لابے question answering ہوتے ہیں اور question answering کے علاوہ آپ کو issue are of opi solution ملتا ہے تب کچھ ملتا ہے next class کالی ہوگی جی بالکل اگر آج join گئے ہیں if you can join other days نہ 50 lor تبھی بھی نہیں مجھے پتا جتنی محنت وہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہے یہاں پہ اس کو بتا ہے کہ لوگ کمانا شروع ہو گیا وہاں پہ یہاں پہ میرا پیر میں مجھے پیٹھا ہوگا اس کو بتا ہے وہاں پہ کمانا سٹارٹ ہو گیا مجھے سٹارٹ کیا ہو گئے تقریبا 20 ڈیز 20 ڈی 25 ڈیز ہوئے ہیں اور اس میں بھی میں نے ان کی مرضی سے پڑھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج نہیں ہمیں جو پرانا ہے وہ کمپلیٹ کرنے پہلے پھر لیکس لگے ہیں تو ان کی مرضی سے سب کوئی سکھایا ہے جی بلکل کمانا سکیں گے آپ you can earn from also there لیکن وہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں how much you can earn from paid posts as per as you want تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے youtube ads کے صرف سکھایا ہے youtube ads کا پس تھن ہے وہاں پہ shopping ads search ads search ads اور بہت کچھ ہے وہاں پر یہ کمینڈ بار لو کوتی ڈاکٹر جون نے میسی کیا ہے یہاں پہ چیک چا نہیں ہے میرے وہاں گا ہم میمبر ہے next patch اے next patch بہت دور ہے review دے دو ڈاکٹر جون لے ٹھیک ڈاکٹر جون لے ہو جاتے ہیں آج رات نہیں ہے کل ہو گیا ایک لیکچر اور اس کی کلاسیز ہوتی ہیں منڈے وینس دے اور سیچڈے کو نیکسٹ ریبنر جو فری والیس کر سب ہوگا ٹین ایڈور بناتے ہیں کتنے رن ہو سکتے ہیں میری جو بنا رہے ہیں ہم سب بھی رن ہو رہے ہیں سبو کتنے مجھے سبو سیم ٹائم میک اب بارہ رات کو ٹائم نہیں اتھر پاس میرے کیونکہ میں نے ادھر پیڈ میمبرز کو ٹائم دینا ہوتا ہوں پھر لاس پیڑ دورس میں کیا ہوگا لاس پیڑ دورس میں آپ جوئن ہو ویڈیوز بڑھی ہیں دیکھیں جو بیڈیوز بڑھی ہیں ان کو دیکھیں ایک دن میں ختم کریں دو دن میں جاہاں پہ آپ کو ایشو آتی آپ کو پوچھیں آپ کے ہیلپ کی جائے گی اگر آپ کو زیادہ سمیں نہیں آرے پھر آپ کو کر کے دکھا دیا جائے گا گوگل ٹائمٹس سے تبدار کا ڈیٹا کو بیگ پر یوز کر سکتی ہے ہاں بلکل یوز کر سکتی ہے اگر کسی نے کی ہوئی ریکارڈنگ تو دے دے گا بارکی میں نے تو نہیں کی بارکی ٹھیک ہے اللہ ریبیو ضرور پوست کرنا گروہ میں بہترکی ہے اللہ